ہیلو دوستو ہندی لکب میں آپ سب سے سواگت ہے دوستو آج ہم جانیں گے کی السر یعنی کی پیٹ کے اندر گاف جو کی آپ کے اماشے یا چھوٹی آنٹھ میں بنتے ہیں ان کی پہچان کے دس سب سے بڑے لکشن کیا ہوتے ہیں دوستو السر کی سمسیاں تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کے اماشے یا چھوٹی آنٹھ کی دیواروں پر کسی قرارن سے نقصان ہو جائے یا ایچ پائلوری انفیکشن ہو جائے تو ایسے میں آپ کے اماشے یا چھوٹی آنٹھ میں جو گھاپ بنتا ہے اسے السر کے دیا جاتا ہے السر کی پہچان کے لکشن جاننے کے بعد یادی آپ کو ایسا لگتے ہیں آپ کو السر کی سمسیاں ہے لکشن آپ سے ملتے ہیں تو آپ کو تورنت پیٹ کے ڈاکٹر سے جا کر اپنی جانچ کروانی چاہیے کیونکہ یادی صحیح سمیں پر السر کا علاج نہ ہو تو ستھیتی گھمبیر ہو سکتی ہے آپ کو گھاتک پرنام بھگتنے پڑ سکتے ہیں یادی آپ کو پیٹ میں السر کی سمسیاں ہے تو اس کی پہچان کے سب سے بڑے لکشن ہوتے ہیں الٹی میں کھون آنا بار بار الٹی آنا اور ادھ پچھا بھوجن الٹی کے ساتھ باہر آنا ادھ پچھا بھوجن باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتے ہیں آپ کے پیٹ میں السر کی سمسیاں ہو سکتی ہے اسی طرح یادی آپ کے اماشے کے باہر السر کی سمسیاں ہے تو آپ کو نگرلے میں اس کے قارن سمسیاں یا دکت ہو سکتی ہے یادی آپ کو پیٹ میں درد ہے اور درد اچانک سے ایک دم سے آ جاتا ہے اور دوائی لینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتا ساتھ ہی ایسا درد ہونے پر آپ کو کمر یا پیٹ کے شیطر میں بھی درد محسوس ہوتا ہو اور بینہ کسی قارن سے جیم چلانے کی سمسیاں آتی ہو تو یہ ہے پیٹ میں السر کی سمسیاں کے قارن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ السر کی سمسیاں ہونے پر آپ کو مل کالے رنگ کا آتا ہے جو کی مل میں کھون نکلنے کی نشانی ہوتا ہے اور مل میں کھون جب نکلتا ہے تب آپ کے شریر میں دھیرے دھیرے کھون کی کمی ہونے لگ جاتی ہے یعنی انیمیا کی شکایت ہونے لگ جاتی ہے جس کے قارن آپ کو کمزوری ہمیشہ تکاوٹ محسوس ہوتی رہتی ہے یادی آپ کو پیٹ درد کے ساتھ ایسے لکشن نظر آئیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں تو تورنت آپ کو پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا کر چانچ کروانے چاہیے کیونکہ صحیح سمیں پر علاج نہ کروانے پر آپ کے پیٹ میں گھاو چھدر میں بدل کر آپ کے لئے سمسیاں پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ السرٹ کا علاج نہ ہونے کے قارن یادی آپ کی کھون کی نلی میں چھدر ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے کھون کا رساو آپ کے شریر کے باہر ہونے لگتا ہے الٹی کے روپ میں یا مل کے ساتھ اس کے علاوہ یادی آپ کے اماشیاں میں اور چھوٹی آنٹ کے بیچ میں رکاوٹ آ جائے سوجن آ جائے تو اس سے آپ کی آنٹ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے بلوکیج ہو سکتا ہے اور آپ کا بھوجن آپ کی چھوٹی آنٹ میں نہیں جاتا آپ کے اماشیاں میں سے نکل کر یہی قارن ہے کہ السر ہونے پر آپ کو ادھ پچے بھوجن کی الٹی ہوتی ہے یعنی کی کھانا اچھے طرح نہیں پستا تو دوستو یہ تھے السر کا نا پتہ چلنے پر کیا خطرے ہو سکتے ہیں اور بیٹ میں السر ہونے کے کیا لکشن آپ کو پتہ ہونے چاہیے آپ کو السر کے علاج کے لیے یا جانچ کے لیے کسی اچھے گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے عام طور پر یدی سمیں پر السر کا پتہ چل جاتا ہے تو اسے روکنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو انٹیبائٹک دوائیاں دیتا ہے یا ایسی دوائیاں دیتا ہے جس سے آپ کی ایسی ڈیٹی کنٹرول میں رہے لیکن یدی آپ کی السر کی سمیں پر ٹھیک نہیں اور یہ انٹیبائٹک کورس کرنے کے بعد بھی آپ کی ستھیتی میں صدھار نہیں ہوتا تو ایسے میں ڈاکٹر آپ کو آپ کی ستھیتی کے انوصار آپریشن یا سرجری کروانے کی بھی صلاح دے سکتا ہے تو دوستو یدی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں آج کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال کیجئے دنیو